بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم ولید بن اعزار کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمر شہبانی سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے یہ حدیث بیان کی اشارہ کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة على وقتیہ وقت پر نماز پڑھنا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ترجمت الباب ہے اس میں ہے لے وقتیہ اور حدیث شریف میں ہے على وقتیہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوفیوں کے نزدیک جو روف جر ہیں یہ بعض بعض کی جگہ پہ ان کے قیم مقام بن جاتے ہیں اس بنیاد پر یعنی علا کی جگہ یعنی اصل تو وہی ہے جو ہے حدیث شریف میں ہے الصلاة على وقتیہ تو لی وقتیہ جو ہے یہ لام جو ہے یہ اللہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت والدین سے حسنِ صلو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا تو عزت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ پوچھتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے جاتے کہ کون سا عمل چوتھے نمبر پہ پوچھتا پانچوے نمبر پہ چھٹے نمبر پہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انکار نہ ہوتا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دیتے جاتے یہاں انہوں نے کرمانی میں یہ سوال کیا ہے فَإِن قُلْتَ تَقَدَّمَا أَنَّ اِتَعَامَتَعَامِ خَيْرُ عَمَالِ الْإِسْلَامِ پیچھے کتاب الایمان میں یہ گزر چکا ہے کہ کھانا کھلانا عمالِ اسلام میں سب سے افضل ہے اور پھر یہ گزر چکا ہے دوسرے نمبر پہ کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ مسلمان جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جس کے ہاتھ سے اور زبان سے اچھا جی اور یہ جو حدیث ہے اس میں اور تین بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ حدیث میں اور ترتیب ہے کہتے ہیں کہ امام کرمانی قُلْتَوْ عَجَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ لِكُلِّن بِمَا يُعَافِقُ غَرْضَهُ اَوْ بِمَا يَلِيْكُ بِهِ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو وہ جواب دیا جو اس کی غرض کے موافق تھا ایک یہ وجہ ہے او بِمَا يَلِيْكُ بِهِ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے جو لائق سمجھتے تھے یعنی جس کے جواب کے وہ لائق تھا او بِل وقت یا یہ ہے کہ یعنی وقت کے اختلاف کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو زیادہ اہم سمجھا اس کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مثلا نماز کی فضیلت تیشدہ ہے اور اگر ایسا وقت ہے کہ اس وقت نماز کی ادائیگی کا وقت نہیں مثلا جو اب ٹائم ہے اور جو صفہ پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ابھی تکوئی انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تو اس انداز میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی افضلیت کو بیان کیا تو یہ یعنی تعدد اوقات کے لحاظ سے بھی جواب جو ہے وہ مختلف ہوتا رہا پانچ نمازیں کفارہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم مجھے اس بات کا جواب دو اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے پہ نہر ہو یغتہ سلو فیہے یہ نہر کی صفت ہے کہ ایسی کہ جس میں وہ غسل کرتا ہے ایسی نہر ہو جس میں وہ تم میں سے ایک جو ہے وہ غسل کرتا ہے ہر دن میں پانچ مرتبہ یعنی موسم ایسا ہے اور اس نہر میں غسل کرنا ممکن ہے ما تقولو ذالکا یبکی من درنہی تو تم کیا کہتے ہو ذالکا کا مشارعہ ہے کہ یہ پانچ وقت اس کا غسل کرنا باقی رہنے دے گا اس کے جسم پہ محل کچھ اہل کو قالو لا لا یبکی من درنہی شیعہ کہ یہ اس کے محل میں سے کوئی چیز بھی معمولی سی محل بھی باقی نہیں رہنے دے گا یہ عمل پانچ وقت غسل کرنے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دور کر دیتا ہے گناہوں کو خطیعہ کی جگمہ ہے خطایعہ اچھے جی لفظ نہر جو ہے نہر ہا مفتوہ یعنی جس طرح قرآن مجید میں استعمال ہے تو ہمارے غرف میں اور اس استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے ہم دریا میں اور نہر میں فرق کرتے ہیں کہ دریا اور ہے اور نہر اور ہے جبکہ جو قدیم عربی ہے اس میں دریا کو ہی نہر کہا جاتا ہے اور اب بھی یعنی جدید عربی میں دجلہ فرات کو نہر دجلہ نہر فرات یہ لفظ نہری دریا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جو اپنی بنائی ہوئی ہیں ان کے لیے پھر یعنی یہ جو اس وقت استعمال ہوتا تھا اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس طرح مثلاً انگریزوں نے پاکست اس علاقے میں نہریں بنائی تھی تو یعنی اپنی بنائی ہی اتنی بڑی بڑی ہوں تو وہ سارے قدرتی جو ندین آلے تھے ان پر ہی استعمال کیا جاتا تھا پھر جو ہے وہ صغیر اور قبیر کے ساتھ فرق کر کے یا پھر اگر چھوٹی خالی جو ہے جداول کے لحاظ یا لفظ جعفر اس کے بارے میں بولا جاتا تھا اچھا جی تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دینے کا انداز ہے کہ ایک چیز جو غیر محسوس ہے اسے کو محسوس کے ساتھ تشبیح دے کر واضح کر دینا تو نہر میں نانا محسوس چیز ہے اس کے ذریعے سے بدن سے میل کا اترنا محسوس چیز ہے اور نماز کی وجہ سے گناہوں کا دھل جانا یہ غیر محسوس چیز ہے ہمارے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ جیسے لوگ ہوں تو ان کے لئے محسوس چیز ہے تو یہ اس طرح یعنی تشبیح دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اپنے لئے اللہ کی طرف سے ایک توفہ سمجھنا چاہیے جس طرح جسم سے میل نہ اترے تو جسم گندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر پھٹن پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے ہی یعنی رہانی طور پر اگر نماز نہ ہوتی یا نماز کے فرضیت کے باوجود جو نہیں پڑتا تو پھر اس کا یہی حال ہو جاتا ہے اس واسطے اسے پانچ وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام سمینا چاہیے کہ یہ نسان کو غسل دینے کے لئے آتی ہے تاکہ درمیان اوقات میں جو اس کے نام عمال پر داغ لگ گیا ہے وہ داغ دور ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مثال دے کر بیان کیا گیا اس کے بعد سب سے اہم انداز مثال یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جام ترمزی میں اس کی پوری کتاب اور ابواب ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مثال دے کے مسئلہ سمجھاتے ہیں باقی اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی اندر جو جو مثالیں دی گئی ہیں اور حدیث شریف کے اندر جو جو مثالیں دی گئی ہیں صرف انہی کا بیان ہے انہوں میں باب تدیعی صلات ام وقت نماز کے وقت سے اس اس کو ضائع کرنا حضرت انہی صلی اللہ تعالی کا یہ کہنا ہے نہیں پہچانتا میں کسی شے کو جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی یعنی اہد کا معنی ظاہری حیات تو کہا گیا نماز تو آپ نے فرمایا کیا وہ بھی تم نے ضائع نہیں کر دی اس میں بھی اس طرح کی احادیث بھی روافظ یا یہ جو مستشرقین ہیں اورینٹی لسٹ اسلام پر اعتراض کرنے والے وہ بیان کرتے ہیں یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عامال صالحہ کا منظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا تو بعد میں اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی اگرچہ ہماری صدیوں کے لحاظ سے تو وہ کروڑ درجہ وز وقت بھی فضیلت والا تھا جو خیر القرون کے اندر شامل تھا لیکن انہیں وہ لذت عامال صالحہ کی اور وہ منظر نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری حیات میں نظر آتا تھا تو اس حد تک یعنی وہ تفاوت محسوس کر رہے تھے کہ گویا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری حیات والی ہر چیز ہی بدل گئی ہے یعنی جیسے اس وقت صورتحال تھی اسلامی احکام کی اب وہ نہیں رہی یعنی ساتھ آپ کی قیادت میں مل کے جہاد اور حج اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ یعنی ان کا جو بلند میں یار تھا حضرت انصر رضی اللہ تعالی انہو کا اس کے لحاظ سے اب وہ فرق محسوس کر رہے تھے بلا تشبیع تمثیل یعنی جس طرح کوئی ایک بڑے حضرت صاحب ہوتے ہیں وہ فوت ہو جائیں تو ان کے بعد جو پیچھے ان کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے پہلوں کا زمانہ پایا ہوتا ہے ان کے لیے پیشلے جو ہیں وہ پھر ان کو اتنا ان سے اتمنان محسوس نہیں ہوتا جتنا کہ پہلوں سے ہوتا ہے تو وہ پھر جو رسول پاک صلی اللہ مرتبہ اور صحابہ کا آپ سے فیض پانا اور وہ اہد وہ کہیں زیادہ مختلف تھا تو حضرت انہ صلی اللہ نے اس صورتح حال میں آ کر یہ کہ ما عارف شیئم مما کان على اہد نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہ اب تو کوئی شہرہ ہی نہیں گئی میں کوئی چیز نہیں پہچان تھا کہ جو سرکار کے زمانے میں تھی اور اب وہ ہو یعنی سب کچھ ختم ہو گیا مما عارف شیئم مما کان على اہد نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم تو کہا گیا نماز تو وہی ہے تو انہوں نے کہا تو نماز بھی وہ کہا ہے یعنی نماز میں بھی تم نے زائع کر دیا اس چیز کو جو تم نے زائع کیا یعنی اس طرح کی نماز بھی باقی نہیں رہی اب اس کا جو منفی پہلو یعنی لبرل لوگ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب پر جو کہ قیامت تک کے لیے سب سے بڑا انقلاب ہے تو یعنی یہ سوال اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ تو اثر اتنے میں ہی ختم ہو گیا ماذا اللہ کے حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز وہ باقی نہیں بچی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور نماز بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی اور اس طرح روافظ یعنی جو صحابہ جواب میں یہ ہے جس طرح کہ حسنات الابرار سییات المقربین کے ابرار کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مقرب انہیں اپنا گناہ سمجھتے ہیں تو آج کی صورتحال جو آج کے مسلمانوں کے نزدیک یا یہ اعتراض کرنے والوں کے نزدیک جو نیکی ہے حضرت انس کا میرٹ اتنا بلند تھا کہ وہ ایسی نیکیوں اس سے کروڑ درجہ اچھی نیکیوں کو بھی اس نیکی کی طرح نہیں سمجھ رہے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے ہوئے وہ کرتے تھے تو یہ واضح فرق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات میں ہونا اور نہ ہونا اس میں فرق تو واضح معلوم ہوگا لیکن اس کہ یہ مطلب نہیں کہ سارا دین ختم ہو گیا اور اسلام ختم ہو گیا اور ساری چیزیں ضائع ہو گئیں وہ ہرگز مراد نہیں ہے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے نظر آنا اس کے جو اثرات ہیں ظہر ہیں کہ جب سامنے نظر نہیں آ رہے تھے تو پھر صحابہ کا دل نہیں لگ رہا تھا زمین پہ اور ان کو اجنبیت محسوس ہو رہی تھی اور اعمال صالحہ کے اندر وہ لذت نہیں آ رہی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا جب وہ اعمال صالحہ آدھا کرتے تھے تو جتنا اللہ کی طرف سے نور برستا تھا ان پر اس کے لحاظ سے فرق آیا تھا ورنہ بعد والوں کے لحاظ سے تو وہ بھی یعنی کروڑہ درجہ زیادہ فضل کے مقام پر تھے اور سب کچھ باقی تھا کچھ بھی دین کا زائل نہیں ہوا تھا جن انہوں نے زکاة کی چھٹی چاہی تھی ان کو بھی چھٹی نہیں دی گئی اور پورا دین سلامت رکھا گیا اور ان کا خشو خضو تھا نماز میں وہ آج ہماری نماز سے کروڑ درجہ افضل تھا لیکن چونکہ انہوں نے وہ زمانہ پایا تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو فرشتے ان سے مسافہ کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے تازہ پیغام آتا تھا طور پر بھی ان کو میسر تھے تو اس بنیاد پہ وہ ایک تفاوت کا اس میں ذکر کرنا چاہتے ہیں نہ یہ کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے کی ہر چیز ہی ختم ہو گئی ہے یہ سارے اخلاق حسنا بھی باقی تھے سارے فضائل خسائل کے چونکہ ظاہری حیات میں بھی صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹے ہوتے ہیں اس وقت اور کیفیت ہوتی ہے جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر اور کیفیت ہوتی ہے تو یہ تو فرق واضح ہنہی تھا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا یا زہری حیات کا زمانہ پانا اور سرکار کا دیدار کرنا اس میں اور بعد میں فرق تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی علامت ہے کہ آپ کے پاس گزرا ہوا وقت کبھی بھی دوسرا وقت اس کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا باقی یعنی یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر چیز ہی اسلام کی ماز اللہ ختم ہو گئی مَا عَارِفُ شَيَّم مِمَّا كَانَ عَلَىٰ أَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس لیول کی مجھے آج کوئی چیز نظر نہیں آرہی کی لَا الصلاح قَالَ عَلَيْسَ دَيَّعْتُم مَا دَيَّعْتُم فِيهَا یعنی ان کے نزدیک تھوڑا سا بھی لیٹ کرنا یا تھوڑا سا بھی جو عدم احتمام ہے یا خشوخ خضو کے برقص تھوڑی سی بھی کوئی حرکت ہے تو وہ یہ سمجھ رہے کہ نماز ضائع کر دی اس شخص نے اگرچہ ہماری آج کی نمازوں سے وہ نماز جس کو وہ ضائع کہہ رہے ہیں وہ کئی درجہ بہتر تھی اور تام تھی لیکن ان کا جو میرٹ تھا نماز کا اس لحاظ سے وہ باد والوں کی نماز کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اچھا جی عثمان بن نبی رواد جو عبدالعزیز کے بھائی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زوری سے سنا وہ کہہ رہے تھے دخل تو علیہ آنس بن مالک بے دمشق میں دمشق یعنی ملک شام کا جو اب بھی دارالحکومت ہے وہاں میں حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوا وہ ہوا یبکی اور وہ رو رہے تھے میں نے کہا ما یبکی کا کیا چیز آپ کو رولاتی ہے یعنی رونے کا سبب کیا ہے تو انہوں نے کہا لا عارفو شیئم ممہ ادرکتو نہیں پا رہا میں کوئی چیز جو پائی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں مگر یہ نماز اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی ہے اچھے جی یہ بھی اسی مضمون کے لحاظ سے ہے کہ وہ مقام بہت بلند تھا جو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر حاصل ہوا باقی دمشق جانا ان کا وہ یعنی کہ یہ وہاں پر سکونت پذیر تھے اور ان کے پاس کوئی بند آ گیا راوی جو ہے چونکہ یہ بسرا میں سکونت پذیر تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عراق کے اندر اور عراق میں جو سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ بسرا شہر سے کچھ فاصلے پر ان کا ڈیرات اور وہ مقام تاوراب وہاں ہی مزار ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا یہ حدیث گزر چکی ہے اسباب کی عبرات بززہر زہر کو ٹھنڈا کرنا شدید گرمی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نافع جو کہ غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو لفظ مولا جو ہے یہ ازداد میں سے ہے کہ اس کا معنی مولا بھی ہے اور اس کا معنی بندہ بھی ہے یعنی مولا اور دوسرا معنی غلام تو یہاں پر جو ہے وہ مولا عبداللہ کا میں مولا کا معنی ہے غلام کہ نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک حضرت ابو حریرہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر یہ دونوں صحابہ سے انہوما حدساہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال از اشتد الحر جب گرمی سخت ہو جائے فآبردو ان السلا تو پھر نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدت حضرت جہنم کے جوش سے ہے فیح جوش یعنی آگ کا جوش جو ہے تو یعنی شریعت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ گرمی سردی میں ایک ہی وقت میں نماز پڑی جائے بلکہ گرمی سردی کا وقت جدہ جدہ بیان کیا گیا گرمی میں عبراد بزور کا حکم دیا گیا آگے یہ جہنم کے سانس والی حدیث تفصیل سے آئے گی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ معزن معزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا ارادہ کیا زہر کی اذان دینے کا اذانہ کا مطلب یہ نہیں کہ اذان دے دی بلکہ ہے اذان دینے کا ارادہ کیا جس طرح کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو وجوہکم مطلب ہے اذا اردتم القیامہ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو نہ یہ کہ جب تم اللہ اکبر کہلو اور پھر وضو کرو تو ایسے ہی یعنی یہاں اذانہ معزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ زہرہ فقال عبرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کرو زور کو اذار کرو یا یہ لفظ بھولے انتظر انتظر اور فرمایا کہ یہ جو شدید گرمی ہے یہ جہنم کا جوش ہے فَإِذَشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا اَنِ السَّلَا جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کرو حَتَّى رَئِنَ فَيْءَتْ تُلُولِ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا یعنی اتنی دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان جو ہے وہ مؤخر کروائی آگے دو تین حدیثیں چھوڑ کے پھر اس کی وضاحت ہے کہ کتنی بار روکا یعنی یہ نہیں کہ ایک بار ہی موزن اذان دینے لگا تو سرکار نے روکا بلکہ دوسری بار تیسری بار بھی یہاں تک اتنی تاخیر ہوئی کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا تو ٹیلہ جوہاں وہ اس طرح ہوتا ہے یعنی وہ دیوار کی طرح یا مینار کی طرح نہیں ہوتا کہ فوراں سایہ نیچے شروع ہو جائے اس کے ارد گرد کافی دور تک ڈلوان ہوتی ہے پھر جا کر وہ ساری ڈلوان چوٹی کر آس کرتی ہے تو پھر سایہ جا کے آگے ظاہر ہوتا ہے تو عام دیوار کے مقابلے میں بہت وقت گزرنے کے بعد جا کے ٹیلے کا سایہ بنتا ہے اچھا جی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ یہی حدیث اس میں بھی ذکر ہے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ آگ نے شکایت کی آگ سے مرادہ جانم کی آگ آگے میں نار میں مہد خارجی کا ہے اور نار جو ہے وہ مونس ہے اس وقت سے یہ قلنا یا نار کونی بردہ و سلامہ یعنی کن بردن نہیں بلکہ کونی وحد مونس مخاطب تو یہاں ہے اشتقت شکایت کی آگ نے اپنے رب کی طرف تو آگ نے کہا اے میرے رب میرا باز باز کو کھا رہا ہے یعنی میں آپس میں ہی اپنے آپ کو ہی کھا رہی ہوں جنم کی آگ نے یہ کہا کہ میری سختی جو ہے وہ اپنے اوپر ہی ہے چونکہ کوئی شولوں کی حرارت بہر نکلتی نہیں سب میں اندر ہی بند ہوں تو اس وقت سے اے اللہ مجھ پہ کوئی رحم کر کہ میں اپنے آپ کو نہ کھاؤں فَآذِنَ عَلَحَ بِنَفَسَيْنَ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بار سانس لینے کی اجازت دے دی ایک بار سردی کے موسم میں اور ایک بار گرمی کے موسم میں تو یہ جہنم کی دو سانسیں ہیں ایک تھنڈی سانس ہے اور ایک گرم سانس ہے یعنی جو کہ طبقہ زمحریر بھی جہنم کے کچھ ایریا میں عذاب گرمی سے نہیں سردی سے ماظر اللہ دیا جائے گا کہ سردی زیادہ ہوگی تو وہ ایریا جو ہے وہ سانس نکلتی ہے جہنم کی تو پھر ہر طرف سردی چھا جاتی ہے جب آگ گرمی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے تو وہ سانس جب زہر ہوتی ہے تو پھر موسمیں گرمہ اور شدید گرمی ہوتی ہے فَآذِنَا لَهَا بِنَفَسَيْن نَفَسٍ فِي الشِّتَائِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ رِحْلَةَ الشِّتَائِ وَالصَّيْفِ تو فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ تو یہ وہ ہے جو تم شدید پاتے ہو گرمی وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْحَرِيرِ اور یہ وہ ہے جو تم شدید پاتے ہو سردی اچھا جی تو طبقہ الزمحریر جو ہے وہ جہنم کے اندر ٹھنڈک سے عذاب دینے کی جگہ ہے اب یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا وہ شعبہ ہے کہ جس کا تعلق کائنات کے مخفی اسرار کے ساتھ ہے علوم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ حج زکاة کے بارے میں ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت جو اس حدیث میں ہے یعنی کوئی سائنسدان یا کوئی دوسرا انسان یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ گرمی سردی کی وجہ کیا ہے کہ اصل گرمی سردی جو ہے یعنی وہ سورج کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی کہ سردیوں میں سورج کی دھوپ جو ہے وہ چونکہ تیز نہیں ہوتی اور گرمیوں میں تیز ہوتی ہے تو یہ دھوپ کے اوپر بھی اثر انداز وہ سانسیں ہوتی ہیں جو اصل میں جہنم کی سانسیں ہیں اور جہنم دو قسم کا ہے ایک جہاں گرمی سے عذاب دیا جاتا ہے اور دوسرا جہاں سردی سے اچھا جی تو آگے پھر یعنی یہ حکمتیں ہیں کہ اکل قربا کن بپیش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو سانس گرمی کی ہے اس کے علاقے اور ہیں اور جو سانس سردی کی ہے اس کے علاقے اور ہیں مثلا اب ہمارے ایریا میں سردی والا سانس جہنم لے رہی ہے تو دوسرے ایریا میں گرمی والا لے رہی ہے تو جن علاقوں میں اب گرمی ہے یا جب ہمارے پاس گرمی ہوتی اور جن علاقوں میں سردی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یعنی جب اچانک موسم جو ہیں وہ بدلتے ہیں گرمی والے علاقے میں کوئی سردی آ جاتی ہے تو وہ بھی یعنی اس سائنس کے بعد جو ہواوں کا عمل دخل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرارت یا ورودت کو پہنچانے کا تو اس پر سب مدار ہے باقی سائنس جو کہے وہ جو ہے اس کے پیچھے یہی فیکٹر اور عوامل موجود ہیں اوپر جا کر آگے وہ کہیں اولے جم جائیں یا کہیں بگولے اٹھنا شروع ہو جائیں وہ سارے کے سارے جانی اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اندر جو ہے وہ اصل سبب یہ ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کیا اور یہ وہ علوم ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں اور جن کی اتنی وسط ہے کہ کوئی بندہ ان کی حدود تک پہنچ نہیں سکتا اب اس کے مقابلے میں یعنی جب یہ حدیث بیان کی جائے تو کوئی آگے سے اس کا مازاللہ مزاک اڑانا شروع کر جائے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے یعنی یہاں آگے اکل کے گھوڑے دوڑانا یہ جائز نہیں ہے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو کہا دیکھ جائے کہ اندر بکری کا گوشت تھا تو آپ نے فرمایا مجھے بکری کی دستی یعنی اگلی ٹانگ جو ہے وہ پیش کرو تو انہوں نے چمچہ ڈال کر وہ نکالی تو آپ نے پھر فرمایا ناولنی زیرہ انہوں نے دوبارہ دوسری ٹانگ بھی پیش کر دی آپ نے پھر فرمایا ناولنی زیرہ تو انہوں نے کہا آگے کہ بکری کی دو ٹانگیں ہی ہوتی ہیں تو دونوں میں نے دے دی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مزید مانگنا یہ تو نہیں کہا جائے سکتا کہ ماذا اللہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بکری کی اگلی ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں یعنی یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ مانگ رہے تھے کیونکہ آپ نے فرمایا لو ناولتنی ما زلتا تناولونی اگر میرے کہنے پر تم نکالتے جاتے تو میں جتنی ٹانگیں اگلی مانگتا اتنی نکلاتی یعنی تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا میرے لفظوں کی طرف کہ کہہ کون رہا ہے کہ تم نے اکل سے پوچھا کہ دو ٹانگیں ہیں تو پھر دو ہی رہیں گی کہ جب کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ مجھے دو تو تم نے اس پر عمل کرنا تھا اکل سے نہیں پوچھنا تھا بلکہ یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر مجھے نکالنی ہے تو اس طرح یعنی کچھ مقامات وہ ہیں جہاں طائر اکل اڑ اڑ کے تھک جاتا ہے اور وہ ساتھ نہیں دے سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا تو وہاں پھر اکل کی سواری کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے یوں تسلیم کرنا چاہیے کہ دل میں اس کے بخالف خیال تک بھی نہ آئے اچھا جی آگے وہ حدیث ہے جس کا میں پہلے حوالہ دے رہا تھا کہ جو فقہ حنفیق کے لحاظ سے جس سے استدلال قریب ہے یعنی یہ جو ایک مثل پر ہمارے نزدیک اثر شروع نہیں ہوتی ایک مثل اصلی سایہ کے علاوہ جب سایہ ہو چکا ہو اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے حضرت ابو ذار غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں فَأَرَادَ الْمُؤَزِّنُوا اب وہ ارادہ ظہر ہو گیا ہے جو پیچھے تھا اَزَّنَ الْمُؤَزِّنُوا فَأَرَادَ الْمُؤَزِّنُوا اب یہ اس پر نمبر ایک لکھ لیں کہ یہ پہلا ارادہ ہے مؤزِّن نے ارادہ کیا ظہر کی ازان تینے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبرد انتظار کرو ثم ارادہ پھر ارادہ کیا کہ ازان پڑھیں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبرد اچھا جی حَتَّى رَئِنَا فَيَّتْتُلُولِ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے تو پھر اس کے بعد جب ازان کے لیے اجازت مانگی تو پھر ازان کے لیے اجازت دی گئی تو سب سے پہلے جب ارادہ کیا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب بھی کیا تھا کہ جب ٹائم شروع ہو چکا تھا یعنی ٹائم سے پہلے تو وہ نہیں شروع کر سکتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رد اب رد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تو نہیں کہ ابھی فوراں پانچ منٹ بعد ہی کھڑے ہو جائیں چونکہ اب رد جو ہے وہ تھرما میٹر کے لحاظ سے تو معلوم نہیں ہونا تھا بلکہ حصی طور پر یعنی کچھ جو ہے وہ ماحول چونکہ سفر میں تھے اور یعنی دھوپ کی شدت کچھ کم ہونی تھی تو اب رد پایا جانا تھا تو پھر انہوں نے یعنی سرکار کا حکم جو اب رد ہے اس کے بارے میں سمجھا کہ اب میں نے عمل کر لیا ہے اب رد پہ لہذا میں اذان پڑھوں تو جب پڑھنے لگے تو سرکار دوالہم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اب رد اب جو ہے وہ اب رد مزید جو ہے وہ ٹائم گزرے گا تو کتنا گزر گیا یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے تو یہ یعنی مجموعی طور پر کہ ٹائم شروع ہونے کے بعد ارادہ کیا پہلی بار پھر آگے دوسری بار ارادہ کیا تو پہلا اب رد پھر تیسری بار ارادہ کیا تو دوسرا اب رد پھر اس دوسرے اب رد کے بعد جو ہے وہ کافی وقت گزرا یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے نظر آئے تو پھر جا کر ازان کی اجازت دی گئی تو یہ یعنی مجموعی اوقات فقہہ نے یعنی ایک مثل سے زائد اس کو قرار دیا تو اگر ایک مثل سے زائد پر اثر شریع ہو جاتی ہو تو اتنا عبراد بھی زور جو ہے وہ نہ کیا جاتا اچھا جی وَقَالَ بِنُ عَبَّاسِن تَتَفَيَّعُ تو یہ بتایا تھا کہ جس لفظ کے مناسب لفظ قرآن مجید میں موجود ہو تو امام بخاری پھر اس کا لغوی معنی بھی بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تَتَفَيَّعُ تو یہاں تھا لفظ فی قرآن مجید میں تَتَفَيَّعُ جو ہے اس کا پھر معنی بیان کیا تَتَمَيَّعُ لُو مائل ہونا مائلان کرنا یعنی ویسے یعنی اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے کہ اچانک وَقَالَ بِنُ عَبَّاسِن تَتَفَيَّعُ تو یہ ہے کہ اوپر آئے فی کا ذکر تو تَتَفَيَّعُ بھی فی سے ہے اس کا استعمال ہوا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب یہاں ساتھ بیان کر دیا تو یہ ایسے درجنوں ترجمت الباب ہیں کہ جن میں ان سے ملتا جلتا لفظ جو قرآن مجید میں ہے ڈریکٹ اس کو لکھ کر ساتھ اس کی اس کا معنی بھی بیان کیا ہے وقتِ زہر زوال کے وقت ہے جس کو حاجرہ بھی کہتے ہیں تَنَسْبِرْ مَالِكَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ سورج ڈھل چکا تھا آپ نے زہر کی نماز ادا کی اور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے آپ نے قیامت کا ذکر کیا اور قیامت میں جو مختلف بڑے بڑے امور ہوں گے ان کا ذکر کیا پھر آپ نے رشاد فرمایا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْعَلَ أَنْ شَيْئِنْ فَلْ يَسْعَلْ تو جس طرح جو نقرہ سیاق کے نفی میں عام ہوتا ہے اس طرح نقرہ سیاق کے استفہام میں بھی عام ہوتا ہے کسی بھی شئے کے بارے میں جس نے پوچھنا ہے پوچھ لے مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْعَلَ أَنْ شَيْئِنْ یعنی اس میں سوال کو محدود نہیں کیا گیا کسی دائرے میں کہ جس نے نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو زکاة کا پوچھنا ہے صرف پوچھ لو بلکہ اَنْ شَيْئِنْ وہ احکام کا مسئلہ ہو یا غیب کا مسئلہ ہو وہ سائنس کے امور ہوں یا معیشت کے وہ زمین سے متعلق ہو یا آسمان کے متعلق جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو آگے پھر فَلَا تَسْعَلُونِ أَنْ شَيْئِنْ یہ بھی نقرہ تحت النفی ہے إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ادھارنے رہنے دوں گا ابھی دے دوں گا فَلَا تَسْعَلُونِ أَنْ شَيْئِنْ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نماز کا مسئلہ تو بتا دیتا ہوں باقی تم مستقبل کے بارے میں کوئی پوچھو تو میں کہوں کہ نہیں وہ آج نہیں بتاؤں گا فَلَا تَسْعَلُونِ أَنْ شَيْئِنْ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مثلاً تم ہزار سوال کرو تو یہ نہیں کہ نو سو ننانوے کا تو جواب دے دوں اور ایک چھوڑ دوں تو میں پورے ہزار کا ہی جواب دوں گا إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ اچھا جی مَا دُمْتُو فِي مَقَامِ حَاذَا جب تک میں اس جگہ تمہارے سامنے موجود ہوں اب یہاں سے پھر یہ گنجاش نکالنا چاہتے ہیں دیوبندی وغیرہ کے اے عموم تو تھا مگر صرف اس وقت کے لیے تھا یعنی اس وقت جو بھی پوچھا جاتا جواب دے سکتے تھے بعد میں پھر سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا محاذر اللہ ذہن سے یہ ان کا نظریہ ہے چونکہ وہ کہتے ہیں قید لگائی گئی ہے مَا دُمْتُو فِي مَقَامِ حَاذَا جب تک میں یہاں موجود ہوں تو اس سے ان کی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ اگر یہاں سے اٹھ گیا تو پھر تو میں نہیں جواب دے سکتا جب تک یہاں بیٹھا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مَا دُمْتُو فِي مَقَامِ حَاذَا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو دے سکتا ہوں بات میں نہیں دے سکتا مطلب یہ تھا کہ اب پیریڈ لگا ہوا ہے غیب کی خبروں کا تو اس میں تم یہ پوچھتے جاؤ جب تک میں بیٹھا ہوں اور یہ کہ مَا دُمْتُو کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں جواب دے کے ہی اٹھوں گا میں کل پر نہیں چھوڑوں گا میں یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ تمہیں جو تم پوچھو گے وہ جواب دے دوں گا باقی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی آتی تھی تو یہ نہیں کہ تجلی پھر سلب کر لی جاتی تھی یعنی روشنی ہوئی ہر چیز نظر آئی اور پھر اندھیرہ چھا گیا ایسا نہیں تھا چونکہ اس میں ہر بات والی گڑی وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّاكَ مِنَا الْأُولَةُ وہ اس میں اروج تھا زوال نہیں تھا اور پھر دوسری طرف جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دیدار مانگا ارنی انظر الیک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی وَلَاكِنِ نِنْزُرْ إِلَى الْجَبَلْ فَإِنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْهِ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ لِلْجَبَلْ جَعْلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَائِقَا تو وہاں جس وقت آپ کو ہوش آیا تو اس کے بارے میں یعنی دیدار نہیں ہوا تجلی کے ظہور سے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگرچہ انہیں دیدار نہیں ہوا تھا اور تجلی بھی براہ راست نہیں دیکھی تھی وہ تو پہاڑ پہ گری اور انڈاریکٹ انہوں نے بھی دیکھی اور پھر اس کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اس سے بھی ان کی بینائی بڑی تیز ہو گئی اور وہ اتنی تیز ہو گئی کہ کہ وہ اندھیری راتوں میں تیس میل دور پہاڑ پہ چلتی چونٹی بھی دیکھ لیا کرتے تھے یعنی ہاتھی نہیں چونٹی دن کو نہیں رات کو رات بھی چاند رات نہیں اندھیری رات تو کانایوب صرف ماضی استمراری ہے دیکھا کرتے تھے یعنی یہ نہیں کہ ایک بار تو ایک ہفتے تک تو روشنی رہی ان کی آنکھوں میں اور پھر ختم ہو گئی یا ایک رات ایک دن تک رہی بلکہ ان کی آنکھ میں یہ دائمی صلاحیت بن گئی اس نور کا سرما لگنے سے جو انہوں نے انڈریکٹ دیکھا تھا تو پھر جب ایک جلوہ بل واسطہ دیکھنے سے دائمی صلاحیت ملتی ہے تو جنہوں نے اینے ذات کو عرش پہ جا کر دیکھا اور بہوش بھی نہیں ہوئے تو پھر ان کی صلاحیت عرضی کیسے ہو سکتی ہے اس بنیاد پر یعنی کانایوبصر استمرار یہ بتاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذو الجلال نے روشنی عطا کی تو وہ پھر چھینی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہی آگے اللہ کی حکمتیں ہیں اور سرکار حکمت کے مطابق چلتے ہیں کبھی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں کبھی کسی سوال کا جواب نہیں دیتے جواب نہ دینا نہ جاننے کو مستلزم نہیں لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں برا لگے تو دوسری جو کہا فرمایا کہ یا یونس کت جاکم رسولنا یبینو لکم کسیرا ممہ کنتم تخفونا من الكتاب ویاعفو ان کسیر کہ بہت سی چیزیں تو بتا دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا بتانا تمہیں معاف کر دیتے ہیں یعنی یہ نہیں کہا کہ بہت سی چیزیں جانتے نہیں بلکہ فرما ویاعفو ان کسیر اس میں افعف سے کام لیتے ہیں کہ وہاں بیان کرنے میں تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو یہ بیان کے مقابلے میں افعف استعمال ہے نہ کہ جہالت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تسألونی انشئین اللہ اخبرتکم ما دمتو فی مقامی حازا تو لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کہہ رہے تھے سلونی 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 سوال کرو سوال کرو وہ یہ ہے کہ جس طرح تفسیر خازن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے مومن کون ہوگا اور کافر کون ہوگا مِمَّا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُوَ جنہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا گیا میں ان کے بارے میں بھی یعنی صرف ان کے ظاہر کوئی نہیں ان کے باطن اور دل کو جانتا ہوں کہ وہاں دلوں میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا فَبَالَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ تو یہ بات منافقین تک پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ منافقین کو بیماری تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے وہ دلیل بناتے تھے جس طرح کہ آج بھی اپنے جیسا کہنے والے یعنی جب کوئی بات ہوتی ہے حواس خمسہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس بھی ہیں ہمیں تو اس طرح نظر نہیں آتا تو انہیں کیسے نظر آتا ہوگا ہم تو اتنی دور سے نہیں سن سکتے وہ کیسے سنتے ہوں گے تو منافقین نے یہ کہا کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں یعنی ہم زندہ بھی ہیں موجود ہیں اسی شہر میں ہیں اسی مسجد میں ہیں ان کے پیچھے ہیں ہمارا تو انہیں پتا کوئی نہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑا ہے دل ان کا کفر والے ہیں تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں تو جب ہمیں نہیں جانتے تو قیامت تک کے لوگوں کو کیسے جانتے ہیں یعنی یہ انہوں نے اپنی جگہ دلیلیں دیں کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اعلان کیا ہے یہ غلط دعویٰ ہے اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی مجلس میں کی جہاں وہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف سوچتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس گفتگو کا پتا چل گیا تو آپ نے یعنی ہنگامی طور پر جلسہ منعقد کیا یعنی یہ کئی بار کہ جمعہ کے خطبہ کے علاوہ خطاب جو ہے آپ نے فرمایا کہ ممبر رکھو تو ممبر رکھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رونہ کا فروز ہوئے اور آپ نے خطاب شروع کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے سن رہے تھے تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو میرے علم پہ تان کر رہے ہیں آج سے لے کر قیامت تک جو بھی پوچھو میں تمہیں خبر دوں گا تو اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اور پھر آگے جو واقعہ ہے وہ یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں تو یہ تھا کہ یعنی اکثر ناسو فل بکائے یہ تب ہے کہ سرکار بڑا غصے میں بول رہے تھے اور پھر صحابہ سے وہ غصہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تو رونے لگے کہ ہم تو یعنی سب کو چھوڑ کے نکلے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھیں اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جلال میں ہیں تو یہ پھر ہماری ناکامی ہے کہ ہم خوش نہیں رکھ سکے یہ کس نے ایسی بات کی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں اور فرما رہے ہیں سلونی مجھ سے پوچھو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو پتا نہیں آپ کو خبر نہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے تو سارا پتا ہے تو اس پر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں رو رہے تھے اچھا جی اور بار بار یہ بھی دوسری حدیث میں فرما رہے تھے حل انتم منتہون حل انتم منتہون حل انتم منتہون تم ایسی باتیں کرنا کب چھوڑو گے یعنی وہ جو منافقین نے باتیں کی ہوئی تھی اور ابھی مجمع میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اسی مجمع میں جہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اندر وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور فہل انتم منتہون سرکار فرما رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاخر بولے مگر پورا اٹھ کے کھڑے نہ ہو سکے بلکہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر یعنی آدھا کھڑا ہونا جو ہوتا ہے گھٹنوں کے بل کھڑے کھڑے آپ نے یہ اپنی طرف سے صفائی پیش کی رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ دوسری روایت میں رسولہ بھی ہے کہ ہم میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی ہم تو اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں اسلام کو دین مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں یہ جنہوں نے کی ہے وہ نبی نہیں مانتے ہم تو نبی ماننے والے ہیں اچھا جی اب پیچھے یہ ہے کہ وَاَكْسَرَ اَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُزَافَةَ تو عبداللہ بن حُزَافَةَ سَحْمِ کھڑے ہوئے فَقَالَ مَنْ أَبِي تو سوال کیا میرا باپ کون ہے من ابی قَالَ أَبُوْكَ حُزَافَةَ تمہارا باپ حُزَافَةَ ہے اب یہ جو ہم نے دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل ہے کہ مَنْ أَحَبَّئَنْ يَسَلَعَنْ شَيْن جو چاہے پوچھ لے یعنی یہ پیش کا صرف نماز روزے کے بارے میں نہیں تھی مطلقاً کسی نے غیب کی خبر پوچھنی ہے تو پوچھ لے کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لے کیونکہ باپ کے بارے میں پوچھنا یہ وہ نہیں پوچھ رہیزے کہ میری ماں سے نکاح کس کا ہوا تھا وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے یعنی یہ پوچھ رہتے کہ حقیقت میں میں نطفہ کس کا ہوں چونکہ ان کے ساتھ جب لوگ جگڑتے تھے تو وہ ان کو گالی دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں تو انہوں نے یہ موقع اچھا سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود آفر فرما رہے ہیں کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو میں یہ پوچھ لیتا ہوں من ابھی میرا باپ کون ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک موضوع ہے کہ شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے تو اس کی بھی یہ دلیل ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسری جگہ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فی ما بینکو و بین الساہ آج سے لے کر قیامت تک کل کی پرسوں کی چوتھی صدی کی جو خبر پوچھو جو صدی بھی ہو تو میں بتا دوں گا ظہر ہے کہ یہ خبریں بھی ساری امور غیبیہ کی ہو سکتی ہیں جو مستقبل کی تو حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی نے پوچھی ہے تو ماضی کی پوچھی ہے مستقبل کی نہیں پوچھی ماضی کی ہے نا من ابھی چونکہ ان کے جو باپ ہیں وہ ان کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کئی سال پہلے کا جس کے بارے میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں میں کس کا بیٹا ہوں مثلا ان کی عمر اس وقت چالیس سال ہے تو وہ چالیس سال پہلے کی ایک خبر پوچھ رہے ہیں اور وہ خبر کے جو چھپی ہوتی ہے نہیں پوچھ رہے کہ میری امی سے نکاح کس کا ہے یعنی جو بھی اہد جاہلیت کا نکاح تھا وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں بیٹا کس کا ہوں میرا باپ کون ہے تو اس پر پتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ عربی زبان جانتے تھے تو عربی زبان کے لحاظ سے یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سرکار فرما کے آ رہے ہیں کہ سرکار تو قیامت تک کا فرما رہے ہیں اور میں ماضی کا پوچھ رہا ہوں تو وہ سمجھ رہے تھے لیکن ان کا نظریہ تھا کہ جو قیامت تک کا بتا سکتے ہیں وہ پھر ماضی کا بھی بتا سکتے ہیں یعنی جو ما یکونوں کا بتا سکتے ہیں وہ ما کانا کا بھی بتا سکتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی صحابی جو ہیں انہوں نے ماضی کا پوچھ لیا اب یہ پوچھنا ان کا صحیح تھا یعنی انہوں نے جو اخذ کر لیا استضلال کر لیا کہ اگر مستقبل کا بتا سکتے ہیں تو ماضی کا بھی بتا سکتے ہیں یعنی اس کو سمجھنا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر کا حصہ ہے سرکار نے جو فرمایا اس کے مطابق ہی میں سوال کر رہا ہوں اس پر دلیل آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا ہے اگر سرکار جواب نہ دیتے اور فرماتے کہ میں نے تو یہ پیشکاشی نہیں کی جو تو کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھنی ہے تو قیامت تک کی پوچھو مستقبل کی پوچھو ماضی کی نہ پوچھو لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ جواب دے دیا ہے تو پتہ چلا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سمجھا تھا مستقبل کے لفظ سے کہ جب مستقبل کی دے سکتے ہیں تو پھر ماضی کی بھی دے سکتے ہیں تو یہ سمجھنا ان کا صحیح سمجھنا تھا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب بھی دیا اور فرما حضافت السامی کے تمہارے والد کا نام حضافہ سامی ہے یعنی تم حلال زادے ہو جو تمہاری والدہ کے ساتھ جن کا نکاح ہے تم انہی کے بیٹے ہو یہ جو تجھ پہ الزام اور گالی دیتے ہیں یہ لوگ غلط ہیں تو ایک ہے غلوف کرنا ایک ہے بخل کرنا تو غلوف بھی ناجائز ہے شاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے لا تترونی جو حدیث ہے اتراء نہ کرو کما اتراتل یہود وننسارہ فی انبیائہم جس طرح یہود وننسارہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں اتراء کیا یعنی وہ شان بیان کی جو شان نبوت نہیں ہے تو یہ دیوبندی وحبی لا تترونی وہ تو پڑھتے ہیں مگر دوسری جانب کو نہیں دیکھتے یعنی انہیں ہر جو فضائل ہیں یہاں پر وہ آگے وہ حدیث لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم جو سنی ہو بریلوی ہو تم غلوف کر رہے ہو تو اے اتنا بیان نہ کرو اتنا بیان نہ کرو اتنی یہ شان بیان نہ کرو تو ہم کہتے ہیں کہ اتراء جو ہے وہ ہے وہاں جا کر بنے گا جب انہیت کا ایریا شروع ہو جائے گا تو وہ اتنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ کہو یا اللہ کا بیٹا نہ کہو جس طرح کہ ادھر نصارہ نے کہنا شروع کر دیا تھا باقی کیا کہو اور کتنا کہو تو یہ جس طرح امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا اور باقی سارے اصلاف نے کہ دا ما احبتھن نصارہ فی نبی کہ اپنے نبی کے بارے میں جو نصارہ نے دعویٰ کیا وہ تم چھوڑ دو وہ دعویٰ تم نہ کرو اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی فضائل اور شانے ہیں وہ بیان کرتے جاؤ اور کسی بھی نبی کو وہ شانے نہیں ملی بلکہ وہ ساری مجموعی طور پر انبیاء کو جو جدہ جدہ دی گئی وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر پھر اس سے کہیں زیادہ شانے عطا فرمائی گئی تو غلوف تو نہیں ہے لیکن دوسری طرف بخل سے بھی روکا گیا ہے جو ان کے حصے کا ہے ہمارے مخالفین کے حصے کا چونکہ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس حدیث میں جس کا خلاصہ ہے کہ شانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پتا چلے تو بہت کچھ مانی جائے کچھ پتا چلے تو بہت کچھ مانی جائے یعنی جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بخاری شریف میں آئے گا خدیبیہ کے بیان میں کہ خدیبیہ میں جب پانی ختم ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے وہ برطن جس میں تھوڑا سا پانی تھا اپنا ہاتھ رکھا تو ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا اب وہاں جو صحابہ موجود تھے ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کم کنتم یوم ایزن تم اس دن کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا تو بخاری شریف کی جو روایت ہے حدیث کنہ خمس اتاشرہ میہ ہم پندرہ سو تھے لیکن یہ پندرہ سو بعد میں بیان کیا پہلے کہتا ہے لو کنہ میہ تال فین لا کفانا ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا ہم پندرہ سو تھے لیکن پہلے بتا ہے ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا اب یہاں پر یہ ہے کہ پندرہ سو اور لاکھ میں تو فرق ہی بہت زیادہ ہے پیا پندرہ سو نے ہے تو مانا لاکھ کا کیوں ہے جا تو یہ ہوتا کہ سب کم از کم پچانویں ہزار پی لیتے چلو پانچ ہزار ویسے مان لیا جاتا تو یہاں تو پیا یہ صرف پندرہ سو نے ہے اور پانی وہی ہے جو پیا گیا اور کہتے ہیں لو کنہ میاتا الفین لا کفانا ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا تو یہ اصول بتا رہے ہیں کشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتا چلے تو بہت کچھ مان جانا یہ غلوب نہیں ہے یعنی پندرہ سو سے لاکھ مان جانا یا لاکھ سے بھی زائد یہ نہ جھوٹ ہے نہ غلوب ہے اور پندرہ سو پر پندرہ سو ہی ماننا صرف یہ بخل ہے یعنی ان سے کہا جائے یہ جو کمپنی ہے ہمارے مقابلے میں کہ اگر پندرہ سو نے پیا ہے اور یہ خدا نخواستہ وہاں ہوتے روایت کرنے میں اور کہا جاتا کہ مزید پانچ چھ سو مان جاؤ ساڑھے پندرہ سو تو یہ انہوں نے کہا نہیں ہم صرف پندرہ سو ہی مانیں گے کیونکہ جب ذکر پندرہ سو کا ہے تو ہم آگے کیوں مانیں اور پیا پندرہ سو نے ہے تو ہم سولہ سو کیوں مانیں تو جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مبالغہ آرائی سے پاک ہیں جھوٹ سے پاک ہیں غلوف سے پاک ہیں وہ کہتے ہیں ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا تو یہ کیا فلسفہ تھا کہ کچھ کا ذکر ملے تو بہت کچھ ماننا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لحاظ سے اب یہاں بھی یعنی سوال لا تسالونی انشین فیما بینک و بین الساوالی حدیث کے مطابق یعنی مستقبل کا موین کر دیا گیا کہ آج سے قیامت تک کے لیے جو بھی پوچھنا چاہو پوچھ لو اور انہوں نے ماضی کا پوچھنا شروع کر دیا تو ان کا پھر یہ عقیدہ تھا کہ کچھ پتہ چل جائے تو بہت کچھ مانا جائے کہ جو مستقبل کی خبر دے سکتے ہیں تو پھر ماضی کی خبر بھی اور یہ جب انہوں نے سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس استدلال کی تصدیق کر دی آگے سے جھڑکی نہیں دی کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو یا میں یہ نہیں بتاؤں گا بلکہ جواب ارشاد فرما دیا تو یہ ہے یعنی جو انداز کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ تھا آج اسی کی جرد اہل سنت و جماعت میں موجود ہے اچھا جی قال ابو کا خضافہ سمہ اکثر آئیں یقولہ سلونی فبارہ کا امارو یہ ہے بارہ کا بروق یعنی گھٹنوں کے بال کھڑے ہونا آپ نے کہا اپنے دونوں کھڑنوں پر بروق کرتے ہوئے رضینا باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فساکاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے پہلے مسلسل فرما رہے تھے سلونی سلونی یا مسلسل فرما رہے تھے حل انتم منتہون حل انتم منتہون تم کب چھپ کروگے یعنی منافقین کو اس طرح فرما رہے تھے اچھا یہ اس میں جو ہے نا امدہ تلکاری اس میں یہ امام واخدی سے روایت ہے اس حدیث کے تحت انہا عبداللہ ابن حضافتہ کانا یتعنو فی نسبیہ فارادا این یبین لہو ذالکا انہوں نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سند لے لوں کہ اگر واقعی میرا نسب ٹھیک نہیں تو پھر مجھے غصہ نہیں کرنا چاہئے اگر ٹھیک ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ غیب کی خبر سے سند دے دیں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے اب یہ جب گھر گئے تو فقالت امہو ان کی امی جان نے کہا اما خشیتا ان اکونا قارفتو بعد ما کانا یسنو فی الجاہلیہ کہ تمہیں یہ پوچھتے ہوئے ڈر نہ آیا کہ تم کتنی بیانک بات پوچھ رہے ہو میرے لحاظ سے کہ جاہلیت کے زمانے میں تو سب کچھ ہوتا رہا یعنی جاہلیت یہ بخاری میں آگے نکاح کی قسمیں آئیں گی جو جاہلیت کے نکاح تھے یعنی ایک عورت بچہ جنم دیتی تھی تو جتنی لوگوں نے اس سے زنا کیا ہوتا تھا سب کو بھلا کے وہ کہتی تھی تم پہچان لو کس کا بچہ ہے تو یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تو رب کا فضل ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں تھا اہد جاہلیت میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی تھی لیکن اس طرح تم نے میری عزت کو دعو پہ لگا دیا کہ تمہیں کیا پتا تھا کہ کیا حالات ہیں تو اگر گڑھ بڑھ کی ہوتی تو آج سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے بارے میں بیان کر دیا جاتا تو پھر میرا جینا مشکل ہو جاتا کہ یہ بد کردار عورت ہے جو جاہلیت میں دھندہ کیا جاتا تھا اس میں سے باز کا میں نے بھی ارتکاب کیا ہو کہ تم اس سے ڈرے نہیں ہو اکنت فادہی اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زلیل کرنا چاہتے تھے تو فقالا تو حضرت عضافہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یعنی یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی جائے خواہ آپ نے موافق ہو یا آپ نے مخالف ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کیوں ڈرنا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں تو جو خبر دیں وہی سچی ہے اگرچہ اس میں میری ذلت آپ کی ذلت ہو یا نہ ہو تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی غلام کے ساتھ لہک کر دیتے تو میں ہو جاتا یعنی آپ بتاتے نا کہ تم حضافہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ فلان غلام کے بیٹے ہو تو میں مان جاتا کہ واقعی میں حضافہ کا حضافہ سامی کا بیٹا نہیں ہوں میں فلان چرواہے کا یا فلان غلام کا بیٹا ہوں اور یعنی میری امی نے اس کا کردار صحیح نہیں تھا میں اس میں آگے کوئی پسو پیش نہ کرتا کہ دوسری بار سوال کرتا یا یہ کہتا کہ نماز روزے کا علم تو آپ کو ہے لیکن یہ علم آپ کو نہیں ہے میں اس طرح کی آگے کوئی بات نہ کرتا یعنی اتنا مجھے اعتماد ہے علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی خبر پر یعنی میں لاہق ہو جاتا سرکار فرماتے تو فلان بن فلان ہے تو میں اپنا وہی نصب پھر بیان کرتا اور جو عرف میں میرے والد کا نام ہے میں اس کو چھوڑ دیتا یعنی اس قدر ماننا تھا علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اور یہ یعنی نہیں ہے تفریق کہ نماز روزہ حج زکاة یہ تو جانتے ہیں کل کی خبر نہیں جانتے ماذ اللہ پرسو کی نہیں جانتے کہ اس کا تعلق نبوت کے ساتھ نہیں ہے تو نبوت کو تو ہر چیلنج کا جواب دینا پڑتا ہے اب یہاں برسر عام جو خود جو ان لوگوں کا رد کرنا تھا جو کہتے تھے کہ قیامت تک تو اب اس موقع پر غیب کی خبر سے ہی جواب دیا جا سکتا تھا تو آپ نے خود فرما دیا جو چاہو پوچھو اور پھر جب پوچھا گیا مستقبل کی وجہ ماضی کا پوچھ لیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور جن کی بات تھی وہ تو دوسری صورت بھی ماننے کو تیار تھے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو تو قرآن مجید کے اندر اس آیت کا شان نزول یہ حدیث ہے اور بخاری شریف میں اس کے پانچ جگہ پہ متفرق مقامات ہیں متفرق الفاظ ہیں جن کو جوڑا جائے تو تقریبا پونہ شان نزول بن جاتا ہے اور باقی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے اور پھر یہ آیت اتری یعنی ما کان اللہ لی یذر المومنین اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنین کو چھوڑ دے کیسے چھوڑ دے جس پر تم ہو یعنی جو پالیسی چل رہی ہے اسی پر اللہ چھوڑ دے مومنین کو یہ اللہ کی شان نہیں پالیسی کیا چل رہی تھی کہ سچے جھوٹے سارے ہی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے مومن اور منافق سارے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو پہلے تو چپ رہے اور اب وہ بولے کہ اگر جانتے ہوتے تو ہمیں بھی جانتے ہوتے تو اس بنیاد پر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں اس لیے نکال نہیں رہے تھے حدیث میں دوسری جگہ ذکر ہے اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی عوامی پراپوگنڈے کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے یعنی کبھی تو یہ ہے نا کہ لوگ جو بھی کہتے رہے ہیں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے چونکہ ہم حق پر ہیں اور کبھی عوامی پراپوگنڈے کو بھی ملحوظے خاطر رکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہ بھی سنت تو اسے قتل کر دینا چاہیے تو آپ نے فرما لوگ کہیں گے کہ محمد عربی جو ان کا کلمہ پڑے اسے بھی قتل کر دیتے ہیں تو اس سے پھر غلط اثرات مرتب ہوں گے یعنی لوگ کہیں گے ویسے تو یعنی لوگ کہتے تو کہتے رہیں لوگوں کا کیا ہے یعنی جملہ ہمارے عرف میں رچ بس گیا ہے نیکی کو چھوڑنے کے لحاظ سے کہ کاجہ کے شادی پہ ڈھول نہ بجاؤ تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے برات جا رہی ہے یا جنازہ جا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے داڑی رکھ لو تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو کوئی مسکین سا بندہ ہے یعنی لوگ کیا کہیں گے یہ ایسا ایک میزائل ہے جس کے سامنے بڑے بڑے حاجی نمازی سب پسپا ہو جاتے ہیں کہ کرنا تو ٹھیک ایسے ہی تھا مگر لوگ کیا کہیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما ہے کہ قیامت کے دن ظالم جو آج کہتا لوگ کیا کہیں گے اپنے ہاتھ کٹے گا کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ پناتا اور اس میں ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا یعنی ان احوال کے لحاظ سے یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے بلکہ جو فائنل ہے شریعت کی طرف سے وہی دیکھو جس طرح اس کے کئی ہم نے بیان کی ہے کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ جس وقت مذاکرات کے لیے گئے ہدیبیہ کے موقع پر تو جب آپ اپنی سواری سے نیچے اترے تو تہہ بند ٹکھنوں سے کافی اونچا تھا تو آپ کے چچہ ذات بھائی ابان بن سعید نے یہ کہا یا عثمان مالی عراقہ متخشیہ عثمان یہ مجھے آپ کیسے نظر آ رہے ہیں درپوک سے نظر آ مالی یہ اتنے تجب کے مجھے کیا ہے کہ میں آپ کو کیسا دیکھ رہا ہوں عراقہ متخشیہ تو کہا کہ اسبل ازارہ کا یہ تہبند نیچے کرو یعنی اوپر جو کیا ہوا اس سے تمہاری پرسنیلیٹی اچھی نہیں لگ رہی یعنی تم ڈرے ڈرے ہو لگ رہے تو تو مذاکرات تمہیں قرآش سے کرنے ہیں تو تم باروب نظر آؤ اس زمانے میں بھی تہبند ٹکھنوں سے نیچے ہو یا دو فٹ پیچھے زمین پہ گسیٹ آ رہا ہو تو اس کو عزت سمجھا جاتا تھا عام زمانے کے لحاظ یہ لوگ جو کھینچ کے چلتے ہیں تہبند دیکھے ہیں کبھی یا نہیں دیکھے اب تو تہبند ہی مادوم ہو گیا ہمارے علاقے میں ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں یعنی پورا پرسنل سیکٹری سا بیٹھے ہوئے تھے یعنی جو بظاہر زیادہ جہاں دیدہ تھے تو جس طرح کچھ مرید زیادہ تیز ہوتے ہیں یعنی مشورے دینے کے لحاظ اس نے کان میں دوسرے ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے تو آپ نے لکمہ نہیں اٹھانا تھا یعنی وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا گورنر اتنا بھوکا ہے کہ نیچے جو لکمہ گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑ رہا تو یہ اس نے آہستہ سے آپ سے کہا تو آپ نے آگے زور سے کہا اَعَتْرُكُوا سُنَّت النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَا اُلَائِ تو یہ ہے کہ یہ عمومی پالیسی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ اسلامی پالیسی نہیں ہے عمومی طور پر کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا ہے سنت میں کیا ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے لیکن دوسری جانب بھی ہے کہ کبھی اور یہی فقاحت ہے اور یہی مقتضائے حال کو سمجھنا ہے دوسری جانب بھی ہے اور یہ فیصلہ کرنا پھر بڑا مشکل ہے کہ کہیں بندہ ویسے باطل سے ملا ہوا ہو اور دوسری جانب اختیار کر لے کہ یہ بھی عوامی رائے کا بھی خیال لکھنا چاہیے تو یہ اس لئے مشکل کام ہے اچھا جی تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہے تو جو کو پرپاگنڈا کرتا رہے اور اکثر اسی میں یہ چلا پالیسی کا حصہ کہ جس نے شاعر کہا مجنون کہا جو کوئی کہتا پھرے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور دوسری ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں تبلیغ کروں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ساتھ حکمت بھی اپنائی اس پہلو میں کہ فرما میں منافقوں کو ابھی قتل نہیں کروں گا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو کلمہ پڑے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں یعنی یہ جو آج پراپوگنڈا ہے ماذا اللہ یہ فلمیں بنانے والوں کا جہاد کے خلاف تو یعنی اس وقت یہ رخ اختیار کیا جا سکتا تھا کہ یہ تو متلقا ماذا اللہ مار دھار کرنا چاہتے ہیں صرف جو کلمہ نہ پڑے اسے نہیں مارتے جو پڑے اس کو بھی مار دیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عوامی پراپوگنڈا ہو جانا تھا اس کے پیش نظر آپ نے منافقین کو قتل نہ کیا حالانکہ اس واقعے سے پہلے صحابہ تجویز پیش کر چکے تھے کہ فلان فلان گندے لوگ ہیں اور ان کے کافروں سے تعلق ہیں اور یہ منافق ہیں اور واقعی یعنی وہ منافق تھے لیکن انہیں ابھی مسجد نبوی شریف سے نہیں نکالا گیا تھا مگر اب جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے اس کے برعکس جو ہے وہ پھر صورتحال بنی کہ جب انہوں نے یہ گند اپنا ظاہر کر دیا کہ قیامت تک کو جانتے ہوتے تو ہمیں بھی جانتے ہوتے تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہے ہیں انہیں کو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دینی اب مسجد نبوی میں نماز وہی پڑھے گا کہ جو شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ماننے والا ہوگا سمجھا رہی گے نسائن یعنی ویسے تو اب بھی پراپوگنڈا ہو سکتا تھا نا کہ دیکھو جی یہ جو مسجد میں جاتا ہے اسے بھی دھکا دے کے نکال دیتے ہیں یعنی ماذا اللہ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ نبی تو لوگوں کو مسجد کی طرف برانے کے لیے آتے ہیں اور ان کی مسجد میں جو جا رہا ہے یہ اسے بھی نکال رہے ہیں لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا تھا اب مقابلے میں دوسری چیزیں جو ہیں ان کو اختیار نہیں کیا رہا سکتا تھا تو اللہ کا حکم آ گیا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اَنْتُمْ عَلَيْهِ یہ پالیسی تھی کہ مومن ہے یا منافق ہے نماز پڑھتا رہے اور منافقوں کا پردہ چاک نہ کیا جائے تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ جن پر لفظ مومن بولا جاتا ہے ان کو اسی طرح رہنے دے کہ سب کوئی مومن سمجھا جائے ایسی شان نہیں اللہ کی حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْطَيِّبِ اللہ جو ہے وہ پاک پلید جدا کر کے چھوڑے گا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْ طیب اب یہاں خبیص کس کو کہا گیا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کا انکار کیا جس کا تعلق قیامت کا غیب کے ساتھ تھا کہ اگر جانتے ہوتے تو ہمیں بھی جانتے ہوتے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی اتنا ان کی مزمت کی اتنا سخت لفظ ان کے بارے میں بولا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْطَيِّبِ یعنی یہاں جن کو خبیص کہا گیا پہلے وہی ان کو مومن کہا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مومن سب کو نہیں کہا جائے گا صرف انہیں کہا جائے گا کہ جو سچے ہیں پہلے سب ہی مومنین میں آئے ہوئے تھے تو اب جو ہے حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْطَيِّبِ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو مسجد سے نکالا یعنی اب جس وقت سلونی کے جواب میں بولتے اس لیے نہیں تھے کہ ہم پوچھیں گے تو ہم پہ ہی آئے گا کہ یہی لوگ ہیں یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے تو سارے جو ہیں وہ سر جو کہا کے بیٹھے تھے اور سوال نہیں کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عضافہ نے کر دیا تو انہیں تو شک نہیں تھا انہوں نے اس لیے کیا کہ اگر اب نہ کیا تو یہ وقت گزر گیا تو انہوں نے پھر کہنا ہے کہ پتہ کوئی نہیں تھا اگر سوال کرتے تو کوئی نہیں جواب ملنا تھا معاذ اللہ تو یہ تو بولنی رہے میں ہی کر لیتا ہوں تو یعنی جس طرح شک کے بغیر جانتے ہوئے بھی شک کے بغیر بھی سوال ہو سکتا ہے جس طرح کے وہ حدیث جبریل میں مال ایمان مال اسلام مال احسان پہلے پوچھتے ہیں اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں تو پھر تصدیق بھی کرتے ہیں اس لیے صحابہ حیران تھے کہ جو پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جانتے نہیں اور جو تصدیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ مندہ تو پہلے بھی جانتا تھا اور وہ چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما زاکہ جبریل یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے حالانکہ وہ تو سوال کر رہے تھے سکھایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے لیکن سوال کرنا علم کا دروازہ کھولنا ہے جو صحیح سوال ہے تو اس منیاد پر یعنی جو عدیث جبریل میں جبریل علیہ وسلم کے سوال کرنے کا انداز تھا من وجہ وہی حضرت عبداللہ بن عضافہ سامی کا تھا کہ اب میں ان کو جواب دلواؤں منافقین کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایک خبر پوچھوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرمائیں تو حتی یمیز الخبیث من طیب یعنی خبیث کا لفظ یہاں تارہ سنگھ پہ نہیں بولا گیا کہ کوئی ہند کا سخ وہاں داخل ہو گیا تھا یا کوئی ہندو گیا ہوا تھا یا کوئی نصرانی تھا یا کوئی یہودی تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا یعنی وہ جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑا ہوا تھا مگر اندر سے کھوٹے تھے اور کھوٹ ان کی یہاں یہ تھی کہ وہ سرکار کے علم کو نہیں مان رہے تھے بالخصوص جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک کے لئے ہر چیز کو میرے سامنے پیش کیا گیا قیامت تک کے لئے ہر بندہ جس نے دنیا پہ آنا ہے اور مجھے اس کا علم دیا گیا اوہ علم تو تو اس بنیاد پر لفظ خبیث کا یہاں تعین ہو رہا ہے کہ خبیث کسے کہا گیا یعنی منکر علم غیب کے لحاظ سے اور فرقہ واریت ناجائز ہے مگر امتیاز حق و باطل سنتِ خداوندی ہے حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَتْطَيِّب یہ امتیاز ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں امتیاز کیا بغیر نہیں چھوڑوں گا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَتْطَيِّب اس وقت سے ہم فرقہ واریت کے دعوے دار نہیں نہ فرقہ واریت کے قائل ہیں بلکہ امتیازِ خداوندی سنتِ الٰہیہ جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپریشن کرتے ہیں امتیازِ خداوندی کی جو سنتِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَتْطَيِّب اور یہ قرآن کے منافع نہیں کہ اس پر پبندی لگائی جائے کہ تم کیوں کسی کو ننگا کر دیتے ہو حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَتْطَيِّب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آنام لے کر ان کو مسجد سے نکالا تو اب جو ہے وہ جب نکل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو کافی پہلے سے کہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں کہنے نکالو لیکن سرکار اپنے طور پر تمہیں سنبھالے ہوئے تھے اور تم نے جب یہ بات کی تو اب اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں ہے اور اب وہ تمہیں یہاں سے نکال رہا ہے تو پھر جا کے انہوں نے مسجد درار بنائی مسجد درار جو ہے وہ اس مسجد سے نبوی سے اس واقعہ کے بعد ان آیات کے نزول پر ان کو نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمَ لَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ کہ تم نے اپنے اوپر کیاس کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ تمہیں پتا نہیں تو انہیں پہ بھی پتا نہیں اللہ تمہیں غیب نہیں دیتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے یعنی غیب اتا فرما دیتا ہے تو یہ اس کا شانِ نزول ہے دوسرا شانِ نزول بھی علمِ غیب سے ہی متعلق ہے تیسرا کوئی ہے ہی نہیں دوسرا یعنی جو تھوڑی کتابوں میں ہے تفسیر میں وہ یہ ہے کہ جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑی چٹان جب آ گئی اور صحابہ اسے توڑ نہ سکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرب لگائی تو اس سے آگ نکلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام فتح ہو گیا پھر ضرب لگائی آگ نکلی پھر عراق فتح ہو گیا اس طرح کے انہیں مختلف فتوحات کی خبر دی اور وہ جو چٹان تھی وہ ریت میں بدل گئی یعنی اس کا پتھر پن ختم ہو گیا تو اس پر منافقین نے کہا دیکھو جی آج تو معاذ اللہ کافروں سے ڈرتے ہوئے خندقیں کھود رہے ہیں کہ مدینہ منورہ بچانا مشکل ہو رہا ہے اور خبریں یہ دے رہے ہیں کہ شام فتح ہو گیا عراق فتح ہو گیا یہ انہوں نے تدہیق میز گفتگو کی اور یہ بھی علم غیب کے لحاظ سے ہی تھی کہ ان کی خبریں معاذ اللہ یہ سچی نہیں تو اس پر پھر یہ آیت کا نزول ہوا تو یہ دو ہی اس کے شانے نزول ہیں اور جس میں پھر آگے اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ اللہ تمہیں غیب نہیں دیتا لیکن ربِ ذوالجلال رسولوں کو غیب اتا فرماتا ہے اچھا جی فَبَارَكَ أُمَارُ وَلَا رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَدِينَ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ فَسَاکَتَا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خموش وسمہ قال اُرِدَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالْنَا مجھ پر جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا آنِ فَأَبِيَ بِي فِي اُرْدِ حَازَ الْحَائِتِ اس دیوار کی چڑائی میں یعنی جو مسجد کی قبلے والی دیوار تھی فَلَمْ أَرَكَ الْخَيْرِ وَالشِّرِ میں نے نہیں دیکھا آج جس طرح میں نے خیر اور شر کو اکٹھے دیکھا یعنی جنت بھی پیش کی گئی اور جہنم کو بھی پیش کیا گیا اچھا جی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر ادا کرتے تھے اس آلت میں کہ ہم میں سے ایک اپنے جلیس کو پہچان لیتا تھا ہم نشین یعنی ساتھ جو بیٹا ہو یعنی ویسے تو روشنی ہوتی نہیں تھی تو اسفار ابھی ہوا نہیں ہوتا تھا تو اندھیرے کے اندر اور پھر جون جو اصفروا بالفجر فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْعَجْرِ آخری وقت کے استحباب کی طرف امت کو لایا گیا وَآَهَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ ہم میں سے ایک ساتھ والے کو پہچانتا تھا یعنی اتنا دیرہ نہیں ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے لے کر سو تک آیات فجر میں تلاوت فرماتے تھے اور زور پڑھا کرتے تھے جب سورة ڈھل جاتا تھا اور اثر پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک مدینہ منورہ سے دور کی آبادی میں جاتا تھا لوٹ کے آتا تھا تو ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تھا اور راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کے بارے میں کیا بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء کی تاخیر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے یعنی تاخیر جتنی ہو جائے الہ سلسِ لیل سلسِ لیل تک یعنی مجموعی رات کے تین حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ آنے تک تاخیر میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اچھا جی آگے سند کی بات ہے کیونکہ شعبہ جو ہیں وہ ابل منحال سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے ابل منحال کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا یعنی ایک بار جب میں ان سے ملا جو اپنے استاذ صاحب سے تو انہوں نے یہ پیچھے الہ سلسِ لیل ہے اس کے جگہ لفظ بولے او سلسِ لیل تو یہ جو اختلاف تھا الفاظ کا وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا تو اکسل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی کا ایریہ جو شمار ہوتا ہے یعنی مدینہ کے مضافات جہاں تک آخری جو ڈیرہ ہے مدینہ منورہ کا وہاں سے ہو کے واپس آ جائیں تو ابھی تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا اکسل مدینہ کے مطلب نہیں ہے کہ مدینہ سے دور ترین جگہ وہ تو پوری دنیا میں دوسرے ملک کے بھی ہو سکتی ہے یعنی جو ایریہ مدینہ منورہ کا شمار ہوتا ہے لیکن وہ آخری حدود ہیں مدینہ منورہ کی مدینہ منورہ کے ڈیرے اور کھیتیاں اور دیات چھوٹے جو ہیں ان کے لحاظ سے ستہ نصب ملک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے بِزَّهَائِر زہیرہ کی جمع ہے اور مراد ہے زہر کی نماز اور جمع ہے کئی دنوں کے لحاظ سے کہ ہم زہر کی نمازیں ادا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم سجدہ کرتے تھے اَلَا سِيَا بِنَا اپنے کپڑوں پر اتقاء الحر گرمی سے بچنے کے لئے یعنی اتنا نیچے پہاڑ جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں یا زمین اتنی گرم ہے کہ سر نہیں رکھا جا سکتا تھا تو پھر جو ہے وہ ہم کپڑا درمیان میں رکھ کے گرمی سے بچتے تھے یعنی آج تو کالینے اور جائے نماز اور اس طرح کی چیزیں تو وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی بیسے تو ڈیریکٹ برہرہ زمین پر سر رکھتے تھے تو گرمی کی صورت میں درمیان میں کوئی کپڑا جو میسر آئے وہ رکھ کے گرمی سے بچتے تھے اتقاء یہ ایک لفظ ہوتا ہے اتقان اتقانہ یتکنوں اتقان وہ ہوتا ہے مضبوط کرنا اتقانہ کلہ شئی اور وہ ہے مصدر الاتقان فی علوم القرآن یعنی امام سیوتی کی وہ اتقان نہیں ہے اتقان اور یہاں جو ہے وہ ہے اتقاء یہ وقا یقی سے اتقاء افتقاء اچھا جی تاخیر زہر اثر تک حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سات اور آٹھ پڑی زہر اثر مغرب عشاء تو یہ بدل ہے پیچھے جو سبن و سمانی اس سے ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہے جمع سوری اور دوسرے لیتے ہیں جمع حقیقی سوری یہ ہے کہ زہر کو آخری وقت میں پڑھنا اثر کو پہلے ٹائم میں پڑھنا اس طرح اکٹھا کرنا حقیقی یہ ہے کہ زہر کے ٹائم میں اثر کو پڑھنا یا اثر کے ٹائم میں زہر کو پڑھنا ایسے ہی عشاء کے ٹائم میں مغرب کو پڑھنا یا عشاء کو مغرب کے ٹائم کے اندر ادا کرنا یہاں یہ ایوب نے کہا لَا لَوْ فِي لَيْ لَا تِمْ بَطِیْرَةٍ ہو سکتا ہے کہ یہ رات بادل والی ہو بارشواری اس میں ایسا کیا گیا ہو السلاة و فرحال یہ جو کرونا والے سے استدلال کرتے رہے ہیں اور ہم ان کو بدحال کرتے رہے ہیں اس وقت تو سابن ہوگا جس وقت بسر اثر کے ساتھ مغرب کے تین ملائے جائیں یا پھر یہ ہے کہ اثر زور اکٹھی کی جائے اور پھر مغرب اور عشاء اکٹھی کی جائے تو آٹھ اور سات تو ہمارے نظرین کہ اِنَّ السَّلَا تَقَانَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا تو اس دلیل کی وجہ سے ہر نماز اپنے وقت میں ہی ہو سکتی ہے وقت کے علاوہ نہیں ہو سکتی تو جمع سوری تو ہو سکتی ہے مگر جمع حقیقی نہیں ہو سکتی اثر کا وقت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز دا کرتے تھے اور ابھی تک سورج کی دوپ ان کے حجرہ سے خارج نہیں ہوئی ہوتی تھی آگے بھی یہی حدیث ہے حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے سیار بن سلامہ وہ کہتے ہیں میں اور میرے ابا جان ابو برزہ اسلمی کے پاس داخل ہوئے تو میرے ابا جان نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجیر کی نماز جس کو تم زہر کی نماز کہتے ہو یعنی اولہ زہر جب سورج ڈھل جاتا تھا اور اثر پڑھتے تھے کہ پھر ہم میں سے ایک بندہ لوٹ کے آپ نے گھر آتا تھا مدینہ منورہ کے دور دراز علاقوں سے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور میں بھول گیا ہوں راوی کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو برزہ نے مغرب کے بارے میں بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطحب سمجھتے تھے کہ موخر کیا جائے عشاء کو جس عشاء کو تم عطمہ کہتے ہو عطمہ یعنی یہ نام عشاء کا جو ہے وہ دہاتوں میں رہج تھا کیونکہ عطمہ جو ہے وہ اندھیرے کو کہتے ہیں تو جب شفق غیب ہو جائے تو اس کے بعد اندھیرہ آنا یہ عطمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوم نین جو ہے عشاء سے پہلے اس کو مقروع سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو مقروع سمجھتے تھے وَقَانَ يَنْ فَاتِلُ اور فجر کی نماز سے واپس آتے تھے جس وقت کہ ایک بندہ اپنے جلیس ہم نشی کو پہچان سکتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے لے کر سو تک آیات کی تلاوت کرتے تھے تو یہ جو ہے وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا تو یہ ہے کہ جو دنیا داری کی باتیں ہیں پہلے کتاب العلم میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ عشاء کے بعد علم دین کی بات کی جا سکتی ہے اور یہ جو منع ہے یہ دنیا داری کی بات ہے حضرت انسبر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اثر پڑھتے تھے مسجد نبوی شریف میں تو پھر ایک بندہ نکلتا تھا بنی عمر بن عوف کی طرف یہ جو مسجد قبا کا علاقہ ہے ہم پاتے تھے انہوں کو کہ وہ ابھی اثر پڑھ رہے ہیں یعنی ادھر سے ہم اثر پڑھ کے جاتے تھے تو یہ ہے کہ اہدِ نبوی زہری حیات میں یہ نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کی ساری مسجدوں میں ایک ہی وقت جماعت ہو یعنی اگرچہ بعض مسالے کے پیش نظر ایک ہی وقت میں جماعتے ہوں تو اچھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر نہ ہوں تو اس پر گرفتار کیا جائے پبندی لگائی جائے کہ سارے ایک ٹیم پہ کیوں نہیں پڑھ رہے مدینہ منورہ میں مختلف مساجد میں مختلف اوقات کے اندر نمازیں ہوتی رہیں جس طرح کہ یہاں اب اثر پڑھ کے گئے ہیں مسجد نبوی شریف میں اور مسجد کبا میں ابھی وہ اثر پڑھ رہے تھے جب یہ وہاں پہنچے تنصب المالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اثر پڑھتے تھے اس حالت میں کہ سورج ابھی اونچا ہوتا تھا اور غروب نہیں ہوا ہوتا تھا اور جاتا تھا جانے والا آوالی کی طرف آوالی آلیہ کی جمعہ ہے کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ کی اردگرد ہیں اور بعض آوالی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے چار میل پر ہیں یعنی اتنا دور سے ہو کر واپس آ جاتے تھے ابھی جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تھا آگیا سمیز حبو الزاہب منا الہ قبا تو وہ بنی عمر بن عوف کا جو ذکر کیا گیا تو وہ علاقہ قبا کا ہے تو ہم میں سے ایک قبا جاتا تھا اور ابھی سورج بلند ہوتا تھا تو یہ تین میل پر ہے قبا مسجد نبی شریف سے تو یعنی اتنا تفاوت بھی پایا جاتا تھا کہ ادھر اثر پڑھ کے گئے ہیں اور ادھر ابھی جماعت ہو رہی ہے جس کی اثر فوت ہو جائے اس کو گناہ کتنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کی اثر فوت ہو جائے کہ اَنَّمَ وَوْتِرَ اَحْلُهُ وَمَالُهُ گویا کہ اس کا اہل اور مال ہلاک کر دیا گیا ہے ضائع کر دیا گیا ہے اب وہ جو عادت بتائی امام بخاری کی کہ حدیث کے لفظ کے ساتھ جو قرآن کا لفظ ملتا ہے اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں قَالَ أَبُوْا عَبْدِ اللَّهِ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور وَتَرْتُ الرَّجُلَةِ یہ کب بولا جاتا ہے يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ تمہارے اعمال زیانہ کر دے یہ چیز اور وَتَرْتُ اِذَا قَتَلْتَا لَهُ قَتِيلًا جب تم اس کے کسی عزیز کو قتل کر دو اَوْ اَخَذْتَا لَهُ مَالًا جب تم اس کا مال چین لو تو یہ دونوں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وَتَرْتُ الرَّجُلَةِ کہ فلان شخص کو میں نے نقصان پہنچایا نمازِ اثر کے لحاظ سے ابو ملی کہتے ہیں ہم حضرتِ بُرَیْدَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ایک غزوہ میں ایسے دن میں جس میں بادل بنے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اثر جلدی پڑھ لو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جس نے صلاتِ اثر کو ترق کیا اس کا عمل ضائع ہو گیا الحمدللہ رب العالمين وعلاقبت المتقین وصلاة والسلام ورسولِ کریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک العلوم والحمد وعلاقبت یا شافی الامراد شورطان یا شافی الامراد شورطان یا ذا فی البلیات یا اللہ اللہ معفرمان علی حیدری صاحب کوش شفاء کامل عاجل حطا فرما تمام بیمانوں کوش شفاء حطا فرما فوض شورطان کی بکشش فرما لمر فرق لیعاب وزل کبور مولا وصل اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم موسیقی